اسلام علیکم عزیز آل مند اس دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہی دوسروں پر احسان کرتے ہیں اور ایک اور ہیں جو کہتے تو یہی ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان پہ احسان کرتے ہیں ان کے دکھ سکھ بانتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا احسان جتاتے رہتے ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ اور ہیں کہتے تو وہ بھی یہی ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی لوگوں کے دکھ بانتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ احسان کے بدلے ان لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی جنگل سے ایک شیر لے آیا اگلا دن ہوا تو وہ آدمی شیر کے لیے گوشت لے کے آیا اس نے کہا شیر گوشت کھاؤ گے تو شیر نے بڑے غصے سے بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں میں خود شکار کرنا جانتا ہوں میں تم سے گوشت کیوں لوں گا اور وہ بھی مردار وہ آدمی وہ گوشت واپس لے گیا اگلا دن ہوا شیر کو بہت بھوک لگی تھی اتنے میں وہ آدمی گوشت لے کے آ گیا اس نے بولا کہ گوشت کھاؤ گے شیر نے بولا کہ ہاں اس آدمی نے بولا کہ جب میں تمہارے لیے گوشت لے کے آؤ تو تم نے مجھے سلام کرنا ہے شیر کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی گوشت دینا ہے تو دور یہ سلام کی بات کیا ہوئی میں کیوں سلام کروں تمہیں میں خود جنگل کا بادشاہ وہ آدمی وہ گوشت واپس لے گیا شیر کو بہت بھوک لگی تھی اس نے سوچا کہ یار سلام کرنا تو اچھی بات ہے مجھے تو شکار بھی نہیں کرنا پڑا وہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے تو مجھے اس کی بات مان لینے چاہیے تھے اگلا دن ہوا وہ آدمی گوشت لے کے آیا جب شیر نے دیکھا تو شیر نے اس کو سلام کیا اس آدمی نے بولا کہ یار میری ایک شرط ہے جب میں تمہارے لیے گوشت لے کے آؤ نا پہلے تو تم نے مجھے سلام کرنا ہے پھر تم نے مجھے کہنا ہے کہ میرے مالک تمہاری کیا بات ہے تم بہت عظیم ہو بہت گریٹ ہو تم اور بھنگڑے ڈالے ہیں شیر کو بہت غصہ آیا اس نے بولا کہ میں ایسا کیوں کروں چل دفعہ ہو جائے یہاں سے وہ آدمی گوشت لے کے واپس چلا گیا شیر کو بہت بھونگ لگی تھی بہت پریشان ہو گیا جسم میں طاقت کم ہونے لگی شیر نے سوچا کہ مجھے تو شکار بھی نہیں کرنا پڑ رہا وہ میری خدمت کر رہا ہے میرے لئے گوشت لے کے آتا ہے اگر میں اسے سلام کرتا ہوں ہے تو وہ میرا مالک ہی ہے کیونکہ اس نے مجھے پکڑ گئی ہاں پہ لے آیا ہے تو کیا حرچ ہے میں بھنگرے بھی ڈالوں گا اس کے لئے اگلا دن ہوا وہ آدمی گوشت لے کے دوبارہ آیا تو شیر نے دیکھتے بولا سلام علیکم میرے مالک تمہاری کیا بات ہے وہ بھنگرے ڈالے اور اس کے تلوے چاٹے اس آدمی نے بولا کہ شیر گوشت کھاؤ گے اس نے بولا کہ ہاں اس نے بولا کہ میری ایک شرف ہے جب میں تمہارے لئے گوشت لے کے آؤں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے سلام کرنا ہے مجھے کہنا ہے میرے مالک میرے تلوے چاٹنے ہیں اس کے بعد تم نے بلی کی آواز دیکھال کے دکھانی ہے مجھے میں پھر تمہیں گوشت دیا کروں گا شیر کو بہت غصہ آیا اس نے کہا جا دفعہ ہو جائے یہاں سے میں جنگل کا بادشاہ ہوں میں شیر ہوں میں بلی کی آواز کیوں نہیں کھا وہ آدمی واپس لائے گا شیر کو بہت بھوک لگی تھی بھوک سے نرڈہال ہو گیا جسم میں طاقت نہیں تھی اس نے سوچا کہ میرا مالک ہے مجھے شکار بھی نہیں کرنا پڑ رہا میرے لئے سب کچھ وہ کر رہا ہے اگر میں بلی کی آواز نکال بھی دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگلا دل ہوا وہ آدمی گوشت لے کے آیا تو شیر نے سب سے پہلے اسے سلام کیا اور بولا کہ میرے مالک تمہاری کیا بات ہے وہ بھنگرے ڈالے اور اس کے تلوے چاٹے اس کے بعد بلی کی آواز نکالی آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے بھی آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احسان تو کرتے ہیں لیکن اس احسان کے بدلے میں لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر دن کو رات بولے تو وہ رات بولے ہم اگر رات کو دن بولے تو وہ دن بولے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں اپنے ہی خزانوں سے عطا فرمائے اور کسی کا مہتاج نہ کرے آج تک لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ